اتر پردیش کے ورنسی میں واقعے گیانواپی مسجد کا تنازہ ابھی تھما بھی نہیں کہ کرناٹک میں بھی ایسا ہی تنازہ کھڑا ہو گیا ہے جس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک کی سیاست میں حل چل مس سکتی ہے دراصل یہ تنازہ ٹیپ سلطان کے دور میں کرناٹک میں بنی مسجد کا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ مسجد واقع ہے وہاں پہلے ہنمان کا مندر ہوا کرتا تھا بتا دیں کہ کرناٹک میں سیرنگا پٹنم نامی جگہ پر ایک جامع مسجد واقع ہے کہا جاتا ہے کہ اسے ٹیپ سلطان نے بنوایا تھا لیکن اب کچھ ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے وہاں مندر ہوا کرتا تھا ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیرنگا پٹنم ٹیپ سلطان نے مبیانہ طور پر اس مندر کو توڑ کر اس کی جگہ مسجد بنوایا اب اس دعویٰ کے بعد تنازہ شروع ہو گیا ہے ہندو تنظیموں نے اس مسجد میں پوجہ کا مطالبہ کر دیا ہے ہندو تنظیم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسجد کی دیواروں پر ہندو آرٹ کے نشانات بھی ملے ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں پہلے کوئی مندر ہوا کرتا تھا وادی میں کشمیری پنڈیتوں پر ہو رہے حملوں پر اروند کے جریوار نے کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کی حفاظت کو لے کر ملک میں تشویش ہے کے جریوار نے کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کے احتجاج مظاہرے پر لاتھی چارج کیا گیا جو افسوسناک ہے نمشکار کچھ دن پہلے کشمیر میں ایک سرکاری ملازم راہول بھڑ جی کی ہتیا کر دی گئی کچھ آتنکوادی ان کے اوفیس میں گئے ان کا نام پوچھا اور انہیں گولی مار دی ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ کے ہی آئے تھے کہ کسی کشمیری پنڈیت کو ہی نشانہ بنانا ہے ہماری سینہ نے چوبیس گھنٹے کے اندر وہاں دو آتنکوادیوں کو ڈھونڈ کے انہیں مار گرائیا پر آج پورا دیش اس بات سے چنتت ہے کہ کشمیر میں آج بھی کشمیری پنڈیت سرکشت کیوں نہیں ہے بہت سارے کشمیری پنڈیت یواؤں کو وہاں ایک سپیشل پیکیج کے تحت نوکریوں کے لیے بھیجا گیا تھا یہ لوگ وہاں شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے وہ ان کا گھر ہے وہ وہیں اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس حادثے کے بعد وہاں رہنے والے سبھی کشمیری پنڈیت بہبیت ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس حادثے پہ ناراضگی جتانے کے لیے جب وہ لوگ پردرشن کر رہے تھے تو انہیں روکا گیا ان پہ لاتھیاں برسائے گئی ٹیر گیس چھوڑے گئے اور ان کی ہی کولونی میں تالہ بند کر دیا گیا کیوں یہ صحیح نہیں ہے جن افسروں نے بھی یہ کیا انہیں ترنت برخواست کیا جائے گرمی کے موسم میں تھنڈک کے ساتھ کاز کی بخش ففٹی ون رینبو آئس کریم اب آپ کے اپنے شہر حیدرباد کے علاقے ایبٹس میں لیجئے کلر فل تھنڈی تھنڈی آئس کریم کا مزا اصلی دودھ ملائی سے تیار بادام کاجو پشتا وینیلا کیسر کے علاوہ ہر فلیور اور سائز میں دستیاب دوستوں کے ساتھ شاپنگ یا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ ایک بار ضرور تشریف لائیے ففٹی ون رینبو آئس کریم بیسائیڈ جماعت کھانا چراغلی لین ایبٹس